ڈلی کے شراب نیتی کیس معاملے میں گرفتار کیے گئے مکہ منتری اروند کے جیوال کا آج راجدھانی کی راؤ زیونیو کورٹ میں پیشی ہوگی ان کی پتنی سنیتا کے جیوال نے دعویٰ کیا ہے کہ اروند کے جیوال کورٹ کے اندر شراب گھوٹالے میں کوئی بڑا خلاصہ کرنے والے ہیں ایسے میں سب کی نظر راؤ زیونیو کورٹ پر ہے کہ آخر کے جیوال ایسا کون سا بڑا خلاصہ کریں گے آج ہی کے جیوال کی ایڈی کا سٹڈی ختم ہو رہی ہے اور حراست بڑھانے کی مانگ کرتے ہوئے ایڈی کے جیوال کو عدالت میں پیش کرے گی اس سے پہلے بدوار کو ہی دلی ہائی کورٹ سے اروند کے جیوال کو اس وقت تگڑا جھٹکا لگا جب عدالت نے ان کی گرفتاری اور ان کی ایڈی کا سٹڈی کے معاملے میں کوئی راحت دینے سے انکار کر دیا اس معاملے میں کورٹ نے ایڈی سے جواب مانگا ہے اور اس کی اگلی سنوائی تین اپریل کو ہوگی ادھر کے جیوال کی گرفتاری میں گھماسان مچ گیا ہے بی جیو پی اور عام آدمی پارٹی لگاتار ایک دوسرے کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں دلی کے تاپمان کے ساتھ ساتھ اروند کے جیوال کی گرفتاری پر رازدھانی کا سیاسی پارا گرم ہو رہا ہے کل عام آدمی پارٹی اور بی جیو پی نے گرفتاری کے ورود اور سمرتھن میں پردرشن کیا تو عام آدمی پارٹی کی لیگل سیل کے احوان پر دلی کی عدالتوں میں بھی پردرشن ہوئے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آج کے جیوال خلاصہ کیا کریں گے اور ایڈی سے انہیں راحت ملے گی یا مشکلیں اور بڑھ جائیں گی آپ کو بتا دیں کہ دلی کے مکہ منتری اروندی کے جیوال کو ایڈی نے لگ بگ دو گھنٹے کی پوچھتا آج کے بعد 21 مارچ کو ان کے عادی کارے کا آواز سے گرفتار کیا دلی شراب گھوٹالے میں انہیں راؤ جوینیو کوٹ نے 28 مارچ تک ایڈی کی حراست میں بھیج دیا تھا اپنی گرفتاری کے بعد بھی اروندی کے جیوال نے مکہ منتری پد سے استیفہ نہیں دیا عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ وہ دلی کے مکہ منتری بنے رہیں گے اور ضرورت پڑھنے پر جل سے سرکار بھی چلائیں گے اور چلا بھی رہے ہیں تو شراب نیتی کیا تھی 22 مارچ 2021 کو منش سے سودیا نے نئی شراب نیتی کا اعلان کیا تھا سترہ نومبر 2021 کو نئی شراب نیتی یعنی ایک سائز پالیسی 2021 لاغو کی گئی نئی شراب نیتی کے بعد سرکار شراب کے کاروبار سے باہر آ گئی اور ساری کے ساری ذمہ داری یعنی پورے شراب کی دکانیں نیجی ہاتھوں میں گئی نیجی ہاتھوں میں جانے کے بعد نئی لیتی لانے کے پیچھے جو سرکار کا ترک تھا وہ یہ تھا کہ اس سے مافیا راج ختم ہوگا اور سرکار کے ریونیو میں بڑھوتری ہوگی حالانکہ نئی نیتی شروع سے ہی ویوادوں میں رہی جب ووال بڑھا تب 28 جولائی 2022 کو سرکار نے اس نئی شراب نیتی کو رد کیا پھر سے پرانی والی پولیسی لاغو کر دی اس بیچ اروند کجریوال کو بدوار کو دلی ہائی کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا کجریوال کی اور سے ایڈی کی گرفتاری کو اوائد بتاتے ہوئے ایک یاچکہ دائر کی گئی تھی جو کورٹ نے نرست کر دی کورٹ نے اس ماملے میں اروند کجریوال کو راہت دینے سے فلحال انکار کیا کورٹ میں ایڈی کی اور سے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل ایس وی راجو تو سی ایم کجریوال کی طرف سے اب شیک منو سنگھ وی پیش ہوئے ہائی کورٹ میں اب اس ماملے کی سنوائی تین اپرائل کو ہوگی سنیتا کجریوال نے بدوار کو ویڈیو میسج کے ذریعے کہا کہ ایڈی حراست میں بند اپنے پتی سے جب وہ ملی تب انہیں بتایا گیا سنیتا کجریوال نے دعویٰ کیا کہ ایڈی نے اپنے تاؤں منشسسو دیاسنجر سنگھ اور ستندر جین کے پریسوروں پر چھاپا مارا لیکن کوئی بھی موٹی دھنراشی نہیں ملی انہوں نے کہا ان کے پتی اس مددے کو لے کر بہت دکھی ہیں سی ایم کجریوال کا بس یہی کہنا ہے کہ ان کا شریر جیل میں ہے لیکن آتما آپ کے دل میں ہے اس دوران سنیتا کجیوال نے بہت بھاوک انداز میں لوگوں سے کہا تھا کہ مکہ منتری کا یہی کہنا ہے کہ آپ آنکھیں بند کرو مجھے اپنے آس پاس محسوس کرو گے اروند کجیوال کو مکہ منتری پت سے ہٹانے کی مانگ کو لے کر ہائی کورٹ میں کیا چکا داخل کی گئی ہے اس ماملے میں کارباہک مکہ نے آدھیش منموہن اور نیائے مورتی منمید پریتم سنگھ اور اوڑا کی پیٹ کے سامنے سنوائی ہوگی سرجیت سنگھ یادف کی اور سے داخل اس یاچکا میں کہ اندر سرکار دلی سرکار اور اپرا جپال کے پردھان سچف سے یہ بتانے کو کہا جائے کہ کس آدھار کے تحت کجیوال مکہ منتری پت پر بنے ہوئے ہیں یاچکا میں کہا گیا ہے کہ کجیوال کے پت پر بنے رہنے سے نہ کیول قانون کی اوچت پرکریہ میں بادہ آئے گی اور نیائے کی پرکریہ بادہت ہوگی بلکہ راجے میں سنویدھانک تنتر بھی ٹوٹ جائے گا اور ان سب کے بھی سب سے بڑا سوال کہ آج کجیوال کیا کھلا سا کرنے والے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں